اسلام علیکم دوستو تمام شوکین جب برس رکھتے ہیں تو سب سے پہلی نظر ان کے برس کی بریڈ پر ہوتی ہے مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برس بریڈ اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور نئے شوکین دوست خوش ہو جاتے ہیں مگر پروپلم یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات برس انڈے تو دیتے تھے ہیں مگر ان میں سے بچے نہیں نکلتے جو کہ نئے شائقین کے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث بنتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ کونسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر انڈے انفرٹائل ہو جاتے ہیں یعنی انڈوں میں سے بچے نہیں نکلتے اور اس کا سلیوشن کیا ہے یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو بھی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو پرندے رکھنے کے بعد ہر شوکین کی نظر ان کی بریڈ پر ہوتی ہے کہ کب ان کے پرندے بریڈ کریں گے مگر بعض وقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پرندے ایکس تو لے کر دیتے ہیں لیکن ان میں سے بچے نہیں نکلتے تو آج ہم اس ویڈیو میں یہی ڈسکس کریں گے کہ وہ کونسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بٹس کے انڈوں میں سے بچے نہیں نکلتے یعنی کہ وہ انڈے انفرٹائل رہ جاتے ہیں انڈے انفرٹائل ہونے کا سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے نر اور مادہ کی عمر کا کم ہونا جس کی وجہ سے ایکس انفرٹائل آ سکتے ہیں بعض وقات بٹس کی فرس بڈٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا تجربہ اتنا نہیں ہوتا اور ان کے ایکس انفرٹائل آتے ہیں یعنی ان میں سے بچے نہیں نکلتے بعض وقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیج کے اندر جو اسٹک لگی ہوتی ہے وہ مضبوطی سے نہیں لگی ہوتی اور جب بٹس کروس کرنے لگتے ہیں تو وہ اسٹک ہلتی ہے جس کی وجہ سے ایکس انفرٹائل آتے ہیں اس کے علاوہ انڈے صحیح طرح سے حیش نہ ہونے کی وجہ سے یعنی کہ ان کو گرمائش پوری نہ ملنے کی وجہ سے بھی انڈے انفرٹائل آتے ہیں میل کے سپرم اگر کمزور ہوں تو اس کی وجہ سے بھی انفرٹائل ایکس آ سکتے ہیں فیمیل میں کمزوری کی وجہ سے بھی انڈے انفرٹائل آ سکتے ہیں جب میل فیمیل کے ساتھ کروس کرنے لگتا ہے تو فیمیل صحیح طرح سے اپنا بیلنس بھرقرار نہیں رکھ سکتی جس کی وجہ سے پروپر کروس نہیں ہوتی نر کے ناخن بڑے ہونے کی وجہ سے بھی انڈے انفرٹائل آتے ہیں کیونکہ وہ پروپر طریقے سے کروس نہیں کر سکتا اور فیمیل ڈسٹرپ ہو جاتی ہے جب وہ کروس کرنے لگتا ہے یہ تو وجوہات ہو گئیں انفرٹائل ایکس آنے کی آپ نے لازمی ان باتوں کا خیال رکھنا ہے اور اگر آپ کے بٹس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی آپ کے بٹس انفرٹائل ایکس دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے میل میں پروبلم ہے اگر آپ کے بٹس کی فیمیل صرف دو انڈے دے رہی ہے تو آپ کی فیمیل میں لازمی کوئی پروبلم ہے اور اگر فیمیل چار سے چھ انڈے دے رہی ہے تو آپ کے بٹس کی فیمیل تندرست ہے اس کے اندر کوئی پروبلم نہیں ہے اور یہ بات اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے میل میں پروبلم ہے یعنی اس کے اسپرم کمزور ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کی منقہ کو تو سب جانتے ہیں جو کہ بڑے انگور کو سکا کے بناتے ہیں جو کہ ہم گھروں میں سویٹ بنانے میں استعمال کرتے ہیں اس کی تاثیر گرم ہے آپ تین عدد یہ لے لیں یہ آپ کو پنسار کی شوپ سے مل جائے گا اسے پانی میں بھگو دیں دو کپ پانی میں بھگو دینا ہے اور اسے اچھی طرح سے بوائل کریں تاکہ ایک کپ پانی رہ جائے اسے اس میل کو ڈیلی دیں جو کہ انفٹائل ایکس دلواتا ہے یہ پروسز آپ نے ایک مند کرنا ہے اور اس کے بعد اس میل کا پیر دوبارہ سے لگا دیں انشاءاللہ آپ کی پروبلم سولف ہو چکی ہوگی اس کے علاوہ دوستو اپنے بھٹس کو مونیٹر لازمی کیا کریں ان کے ڈائیٹ کا لازمی خیال رکھا کریں ان کے کیلشم اور پروٹین کا لازمی خیال رکھا کریں بھٹس کو لازمی اور ڈیلی سو فوڈ دیا کریں لیکن روزانہ ایک فوڈ نہیں دیا کریں روز الگ الگ سو فوڈ دیا کریں اور اپنے بھٹس کے کیج میں ہر وقت مکسٹ رکھا کریں ڈیلی پانی چینج کیا کریں تو پھر وہ بریڈنگ بھی اچھی کریں گے اور ان کے بچے بھی صحت من اور ایکٹیو نکلیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کرینڈلی میرے چینج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور لائک کمیل لازمی کیجئے گا وہ جن دوستو نے میرے چینج کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور میری ویڈیوز بھی پوری دیکھتے ہیں ان کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ